پاکستان کے پہلے ایکشن فلمی ہیرو جسے جنگجو ہیرو بھی کہا جاتا تھا اس فلمی ہیرو نے پاکستان فلم انڈسٹری میں جتنی استو احترام سمیٹا وہ احترام اور عزت بہت کم لوگوں کے حصے میں آئی یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان کا نام لیا جاتا ہے تو نام لینے سے پہلے لالا کہنا ضروری ہے ورن اینڈ اونلی لالا صدیر جی بہت ہی پیارے انسان اور بہت ہی اندہ فلمی ہیرو لالا صدیر وہ تھے جن کی ٹانگیں سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی دبایا کرتے تھے کیونکہ لالا صدیر ان کے سینئر تھے انہی کو دیکھ کر سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی نے اداکاری سیکھیں ایک فلمی سین کے دوران جب لالا صدیر گھوڑے پر سوار ہوئے تو گھوڑے پر چڑھتے ہوئے ٹانگ پھسل گئی جس وجہ سے ٹانگ پر ہلکی سی چھوٹ آ گئی جس پر سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی لالا صدیر کے ٹانگیں پکڑ کر آدھا گھنٹے تک دباتے رہے یہ لالا صدیر کا احترام تھا جو جونئر فنکاروں کے دل میں پایا جاتا تھا شاہ حسن زمان خان افریدی جس نے فلم انڈسٹری میں آ کر اپنا نام صدیر رکھا جس کی پدائش حسن گاڑی گاؤ جو پشاور کے ساتھ تھا وہاں انیس سو اکیس میں پیدا ہوئے لیکن یہ فیملی بہت جلد لاہور آ گئی لالا صدیر کا زیادہ وقت لاہور میں گزرا لاہور شاہ جمال روڈ کے قریب ان کی فیملی رہائش پذیر تھی یہ دو بھائی اور ان کی ایک بہن لالا صدیر کو بچپن سے ہی فلمی ہیرو بننے کا شوق تھا دلیب کمار سے انسپائر تھے یہی وجہ کہ لالا صدیر کی پہلی فلم پاکستان بننے سے پہلے ریلیز ہو گئی اس فلم کا نام تھا فرز یہ فلم انیس سو سنتاریس میں ریلیز ہوئی جس میں راغنی بیگم لالا صدیر کی ہیرو انگ تھی اس کے بعد پاکستان وجود میں آیا اور پھر پاکستان فلم انڈرسی سے اٹیچ ہو گئے پھر پاکستان کی دوسری فلم ہچکولے کے ہیرو لالا صدیر بنے جو انیس سو انچاس میں ریلیز ہوئی تیسری فلم انیس سو باون کو ریلیز ہوئی جس میں ملکہ ترنو میڈم نور جہان لالا صدیر کی ہیرو انگ تھی اور یہ لالا صدیر کے لئے کسی بھی اعزاد سے کم نہیں تھا اس فلم کا ایک گیت سب جگ سوئے ہم جا گئے تاروں سے کریں باتیں چاندنی راتیں یہ فلم سوپریٹ ہو گئی پھر انیس سو چوون کی فلم گمنام بھی بہت کامیاب ہوئی جس میں سبیہ خانم ہیرو انگ تھی پھر اسی سال فلم سسے ریلیز ہوئی اور یہ پاکستان کی پہلی اردو گولنن جوبلی فلم ثابت ہوئی انیس سو چپن کے فلم باغی بھی کابل ذکر کامیاب فلم رہی پھر فلم دلنا بھٹی میں ایک نقابل فناموش فلم تھی انیس سو ستاول کے فلم یکے والی میں مصرر تنظیر ان کی ہیرن بنی اس فلم کے پرڈیوسر باری ملک تھے یہ فلم اس دور میں ایک لاکھ روپے میں تیار کی گئی تھی لیکن یہ فلم کس قدر کامیاب ہوئی جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ باری ملک نے اس فلم کے کمائی سے لاہور میں باری سٹوڈیو بنایا جو بنوے اکڑ پر محیط ہے اس فلم کی آمدن چالیس لاکھ روپے ہوئی تھی لالا صدیر نے دو درجن کے قریب سپر ہٹ فلموں میں کام کیا آخری پشتو فلم انیس سو نانوے میں ریلیز ہوئی اس کے بعد پروڈکشن اور ڈریکشن کے میدان میں قدم رکھا تقریباً ایک سو پجتر کے قریب فلموں میں کام کیا لالا صدیر کو پاکستان کا پہلا ایکشن فلمی ہیرو ہونے کا احساس ملا جنہیں بہت قدر کی نگاہ سے دکھا جاتا تھا چار دہانیاں فلم انڈسٹری کے ساتھ وابستا رہے اور تین بار نگار ایوارڈ اپنے نام کیا مشہور فلم ڈاجی کا سپر ہٹ گیت جو لالا صدیر پر فلم آیا گیا جو آج بھی بہتی شوق سے سنا جاتا ہے ٹانگے والا خیر منگا لالا صدیر نے چار شادیاں کی جن میں دو شادیاں تو غیر شوبیس خواتین سے کی جن میں سے تین بیٹے پیدا ہوئے جبکہ تیسری شادی فلم سر شمی سے کی اس میں سے بھی ایک بیٹا پیدا ہوا لیکن بعد میں طلاق ہو گئی چوتھی شادی پاکستان کی بہتی گریسفل فلمی ہیڈن سے کی جس کا نام ہے فلم چل زیبا بھابی زیبا اور لالا صدیر کی یہ شادی بہت کم عرصہ قائم رہی مہینوں کی بات نہیں بلکہ چند ہفتوں بعد ہی طلاق ہو گئی زیبا میں سے کوئی بھی اولاد نہیں ہوئی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ زیبا بھابی کی بیٹی سمینہ لالا صدیر میں سے ہے جو کہ سرسر غلط ہے یہ زیبا بھابی کی پہلے شوہر میں سے بیٹی ہے لالا صدیر کے بیٹوں کے نام نور زمان خان میر زمان خان نادر زمان خان اور سکندر زمان خان لالا صدیر کا بڑا بیٹا نور زمان خان بھی فلموں میں آیا لیکن کامیاب نہ ہو سکا جبکہ باقی بیٹے یورپ میں سیٹل ہو گئے بڑا بیٹا نور زمان خان آج بھی پاکستان میں ہے لاہور ڈیفنس میں رہتے ہیں ان کا فنیچر کا کاروبار ہے بہت ہی پرسکون اور پرعصائی زندگی گزار رہی ہے انیس جنوری انیس سو ستنوے کو رمضان مبارک کے دسویں روزے پاکستان کا یہ پہلا ایکشن فلمی ہیرو شاہ زمان خان افریدی عرف لالا صدیر ہمیشہ کے عبدی نیند سو گئے ان کو ڈیفنس ہاؤسنگ آتھارٹی قبرستان لاہور میں اسود دخا کر دیا گیا اللہ پاک لالا صدیر کو کروڑ کروڑ جنت عطا کرے اور ان کے تمام سبیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اس رمضان کے باب برکت مہینے کے صدقے اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے دوستو آپ کو لالا صدیر کے کون سی فلم پسند تھی نیچے ٹومیٹ باکس میں لازمی لکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ یہ گے بیل آپشن کو بھی پریس کرتے تاکہ ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہا کریں اگر آپ اکستار کے گمناب اور لیجن فنکاروں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں جن کے تھم نیل آپ اس وقت سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ تمام ویڈیوز کے لنک ہمارے دیئے گے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیئے گے پلی لسٹوں میں موجود ہیں جن کو کلک کر کے ایک بار لازمی وزٹ کیجئے گا ملتے ہیں دوبارہ بہت جلد اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں دیئے گا ملتے ہیں دیئے گا ملتے ہیں دیئے گا موسیقی موسیقی